دوستو نورتھ کوریا کا طاقتور تانشاہ کم جونگ اون جس سے پشچمی دیش بھی ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس بہت طاقتور آرمی ساتھ ہی نورتھ کوریا ایک نیوکلئر پاورڈ دیش بھی ہے کم جونگ اون اکثر کسی نے کسی طاقتور مسائل کو ٹیسٹ کرتا ہی رہتا ہے اور امریکہ پر حملے کی دھمکی بھی دیتا ہے اس لئے نورتھ کوریا سے امریکہ اور سبھی پشچمی دیش بہت زیادہ جلتے ہیں یہ دنیا کے ان تین دیشوں میں سے ایک ہے جہاں روتز چائلڈ کے کنٹرول والے بینکنگ سسٹم نہیں ہے جن میں دو دیش کیوبا اور ایران بھی ہیں اور ایسے ہی دنیا میں کیول تین دیش ہیں جہاں کوکاکولا کی ڈرنک نہیں ملے گی یہ تین دیش بھی کیوبا رشیا اور نورتھ کوریا ہیں ایسا اس لئے کیونکہ یہ پشچمی دیشوں سے ایک دم اپوزٹ ہے اس لئے جو بھی ان کا سپورٹر ہوتا ہے وہ نورتھ کوریا جیسے دیشوں کا دشمن بن جاتا ہے اور جس سے بھی پشچمی دیش دشمنی کرتے ہیں نورتھ کوریا اس سے دوستی کر لیتا ہے اس لئے نورتھ کوریا کے رشتے رشیا چائنا اور ایران جیسے دیشوں سے کافی زیادہ اچھے ہیں اور اس بار جب اسرائیل فلسطین کا وار اسٹارٹ ہوا تو نورتھ کوریا فلسطین کا کھل کر سپورٹ کر رہا ہے پہلے کیم جونگن نے فلسطین کا سپورٹ نہ کرنے پر مسلم دیشوں کو ہڑکایا اور پھر فلسطین میں آتنک مچانے کو لے کر اسرائیل کو بھی ڈٹا اور اب کیم جونگن نے کہا کہ وہ فلسطین کو ہتھیار بھی سپلائی کرے گا اس سے پہلے اسرائیل آلریڈی وہ ہتھیار دکھا چکا ہے جو اس کے مطابق فلسطین والوں کو نورتھ کوریا نے دیئے تھے دوستوں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب نورتھ کوریا ویدیشی معاملے میں اتنا زیادہ بول رہا ہے ورنہ یہ دیش جیو پولٹکس سے ایک دم الگ تھلگ تھا اور کیول اپنے سے ہی مطلب لگتا تھا تو دوستوں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر نورتھ کوریا کا فلسطین سے کیا رشتہ ہے دوستوں نورتھ کوریا اور فلسطین کے رشتوں کی شروعات ہوتی ہیں ایران سیریا لیبیا اور ایجیپٹ جیسے دیشوں سے نورتھ کوریا ان دیشوں کو پچھلے کچھ دشک سے ملٹری ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی سپلائی کیا کرتا تھا نورتھ کوریا کو یہ ٹیکنالوجی رشیہ سے ملتی ہے نورتھ کوریا ایران کو دیتا ہے اور پھر ایران ان سبی دیشوں کو اب یہ سبی دیش اسرائیل کے دشمن دیش تھے اسی لئے اسرائیل نے نورتھ کوریا کو ون بلین ڈالر دے کر اس دیش میں گولڈ مائن کا پلانٹ کھولنے کا آفر دیا بدلے میں اسرائیل نے کہا کہ تمہیں ان دیشوں کو ہتھیار سپلائی روکنی ہوگی لیکن نورتھ کوریا نہیں مانا کیونکہ یہ ایسا دیش ہے جو امریکہ کی نہیں مانتا اسی لئے 1973 میں ایجپٹ اسرائیل وار میں نورتھ کوریا نے ایجپٹ کی گورنمنٹ کی کافی زیادہ ہیلپ کی ایون وہاں پر اپنے ائر فورس کے بیس پائلٹ بھیج دیئے پھر 1980 میں بھی نورتھ کوریا اسرائیل کے دشمن دیشوں کو ملٹری اور میسائل ٹیکنالوجی بھیجتا رہا شروعات میں نورتھ کوریا کے رشتے ایران سے زیادہ اچھے نہیں تھے کیونکہ ایران میں 1979 سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے سپورٹ والی گورنمنٹ تھی لیکن 1979 میں ایرانین ریولیوشن کے بعد معاملہ ایک دم الٹا ہو گیا اور نورتھ کوریا اور ایران کی بہت زیادہ دوستی بھی ہو گئی نورتھ کوریا نہ صرف ایران کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے بلکہ اپنی راجدانی پیونگ یانگ میں ایرانین ایمبیسی میں ایران کو اپنا سپورٹ دکھانے کے لیے ایک مسجد بھی نورتھ کوریا نے بنوا دی جی ہاں نورتھ کوریا میں ایران کی ایمبیسی میں 2013 میں الرحمان موسک کو اوپن کیا گیا تھا اتنا ہی نہیں نورتھ کوریا نے 1960 میں فلسطین سے اپنے رشتے مضبوط کرنے کے لیے اس ٹائم نورتھ کوریا کے لیڈر کم ال سنگ نے فلسطین کے لیڈر یاسر عرفاز سے ملاقات بھی کی تھی اور 1970 کے ٹائم تو ملٹری سپورٹ اور ہتھیار بھیجنا بھی شروع کر دیا تھا اور تور نورتھ کوریا نے اس ٹائم فلسطینیوں کو ملٹری ٹریننگ بھی پروائیڈ کی تھی سوویت یونین کے کولائپس ہونے کے بعد نورتھ کوریا نے فلسطین سے اپنے رشتے اور بھی زیادہ مضبوط کیے اور بار بار نورتھ کوریا کے لیڈر فلسطین کی آزادی کی ڈیمانڈ کرنے لگے اور اسرائیل کو کنڈمڈ کرنے لگے اور تب سے لے کر آج تک نورتھ کوریا کے فلسطین سے ایسے ہی رشتے رہے ہیں وہ اسرائیل کے ایکشنز کی نندہ کرتا ہے اور یونیٹڈ نیشن میں جا کر اس بار بھی نورتھ کوریا نے کھل کر فلسطین کا نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس کے ادھکاروں کو اسرائیل سے واپس دلانے کی ڈیمانڈ کی وہاں دوسری طرف نورتھ کوریا کے اسرائیل سے اتنے زیادہ رشتے خراب ہیں کہ وہ اسرائیل کو ریکوگنائز ہی نہیں کرتا یعنی اسے کوئی دیش نہیں مانتا اور نہ ہی دونوں کے بیچ میں کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں بدلے میں اسرائیل بھی نورتھ کوریا کو ریکوگنائز نہیں کرتا بلکہ اس کے ایریا پر بھی ساؤتھ کوریا کے حق کی وقالت کرتا ہے اور تو اور پوری دنیا میں نورتھ کوریا کے نیوکلئر پروگرام کا سب سے بڑا ویرودی بھی اسرائیل کو ہی مانا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ نورتھ کوریا کے پاس جو نیوکلئر ویپنس ہیں ان سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل کو ہے کیونکہ نورتھ کوریا کا لیڈر سنکی تانہ شاہ کیم جونگ انہیں اور وہ بینہ سوچے سمجھے بہت سارے فیصلے کر لیتا ہے اور اس میں کوئی تاجب نہیں کہ وہ نورمل ہتھیاروں کے ساتھ نیوکلئر ہتھیار بھی اسرائیل کے دشمن دیشوں کو پروائیڈ کر دے اسی لئے اسرائیل ہمیشہ سے ہی نورتھ کوریا کے نیوکلئر پروگرام کا کڑا ویرود کرتا ہے دوسری طرف نورتھ کوریا پورے اسرائیل کو فلسطین کا حصہ مانتا ہے سوائے گولن ہائٹس کے گولن ہائٹس کو وہ سیریا کا حصہ مانتا ہے نورتھ کوریا اسرائیل کو امریکن گورنمنٹ کا پپیٹ کہتا ہے اسرائیل لگاتار نورتھ کوریا پر یہ الزام لگاتا رہتا ہے کہ وہ فلسطین کو ہتھیار پروائیڈ کرتا ہے وہی نورتھ کوریا اس بات سے انکار کرتا ہے لیکن دوہزار نو میں اس بات کا پکہ ثبوت مل گیا تھا کہ نورتھ کوریا فلسطین کو ہتھیار پروائیڈ کرتا ہے دراصل دوہزار نو میں ہائی لینڈ دیش کی آثورٹیز نے نورتھ کوریا کے کارگو پلین کو روک لیا اس میں پیتیس ٹن ہتھیار نکلے جن میں روکیٹس گرینیڈز اور بھی بہت سے ہتھیار شامل تھے پلین بینککوک میں ری فیولنگ کے لیے رکا تھا لیکن شک ہونے پر آثورٹیز نے جب چیک کیا تو اس میں اتنے سارے ہتھیار نکل آئے امریکہ نے بتایا کہ یہ ہتھیار نورتھ کوریا سے فلسطین کے لیے بھیجے گئے تھے دوستو اس ٹائم نورتھ کوریا کے پاس دس نیوکلئر بومز موجود ہیں لیکن ان کے پاس ایک اندازے کے مطابق سو نیوکلئر ہتھیار بنانے کے برابر میٹیریل موجود ہے اور ہر سال نورتھ کوریا اتنا میٹیریل پروڈیوز کر لیتا ہے کہ وہ بارہ نیوکلئر بومز ہر سال بنا سکتا ہے اسی لئے کچھ ملیٹری ایکسپرٹس کے مطابق دوہزار ستائیس تک اگر نورتھ کوریا چاہے تو اس کے پاس دو سو نیوکلئر ویپنز ہو جائیں گے حالانکہ نورتھ کوریا کوئی امیر دیش نہیں ہے بلکہ وہ یہ غریب دیش ہے لیکن اپنی جی ڈی پی کا ٹونٹی فائف پرسنٹ ہتھیاروں پر کھرچ کر دیتا ہے کم جاؤگون کے پاس ایسی میسائلز موجود ہیں جن کی پہنچ امریکہ تک ہے کیونکہ ہر سال کم جاؤگون لگاتار میسائلز کے ٹیسٹ کرتا رہتا ہے جس طرح دوسرے دیشوں کے پریسیڈنڈ اور پرائم منسٹرز آلگ آلگ چیزیں اوپن کرنے کے لیے پروگرامز میں جاتے ہیں کم جاؤگون کے اول میسائل پروگرامز میں یہ آپ کو دکھائی دیں گے ایون نورتھ کوریا جب سے بنا ہے تب سے پورے اس کے اتحاس میں دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ میسائل ٹیسٹ کیے گئے اس سال کم جاؤگون نے اکتیس میسائل ٹیسٹ کروائے یعنی ہر سال دو سے زیادہ میسائل نورتھ کوریا ٹیسٹ کر رہا تھا اس کا مطلب یہ کہ آنے والے سالوں میں یہ آکڑا اور بھی زیادہ بڑھے گا حالکہ اس کے فادر اور گرینڈ فادر جب نورتھ کوریا کے لیڈر تھے تب میسائل ٹیسٹ بہت کم ہوتے تھے کم جاؤگون کے فادر نے اپنی پوری لائف ٹائم میں کیول سولہ میسائل ٹیسٹ کیے ان کے دادہ نے کیول پندرہ کیے لیکن دوہزار بارہ میں جب کم جاؤگون کے ہاتھ میں ستہ آئی تب سے لے کر دوہزار بائیس تک کم جاؤگون ایک سو ساٹھ میسائل ٹیسٹ کروا چکا ہے جن میں سے سب سے خطرناک میسائل ٹیسٹ دوہزار سترہ میں کیا گیا اس میسائل کا نام ہوا سونگ ففٹین ہے یہ میسائل نورتھ کوریا نے لانچ کی اور جاپان کے سمدری تٹ کے پاس ایک ہزار کلومیٹر کے بعد گرا دی گئی اور ٹیسٹ سکسسفل رہا تھا پر ایکسپرٹس کے مطابق اس میسائل کی رینج تیرہ ہزار کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اس لئے امریکہ دیش کا کوئی بھی کونہ اس میسائل کی زد میں لیا جا سکتا ہے نورتھ کوریا اتنا چھوٹا اور غریب ہونے کے بوجود بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے نورتھ کوریا کے آبادی دو کروڑ ساٹھ لاکھ ہے لیکن پھر بھی یہ دنیا کی چوتھی سب سے زیادہ بڑی آرمی بن گیا ہے نورتھ کوریا کے آرمی میں بارہ لاکھ سینک ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نورتھ کوریا کی ٹوٹل آبادی کا تیس پرسنٹ وہاں کی سینہ میں بھرتی ہیں امریکہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی پرابلم نورتھ کوریا رشیا اور ایران کی دوستی ہے کیونکہ یہ تینوں ہی دیش امریکہ کے سب سے بڑے دشمن مانے جاتے ہیں اور یہ تینوں آپس میں اتنے اچھے دوست بنتے جا رہے ہیں کہ نورتھ کوریا اپنی مسائل ٹیکنولوجی ایران سے شیئر کرتا ہے وہاں ایران نے اپنی سیٹیلائٹ ٹیکنولوجی نورتھ کوریا کے ساتھ شیئر کی اور اب تو دونوں دیش ایک ساتھ مل کر ملٹری لیبز اور فیکٹریز بناتے ہیں تاکہ مل کر ہتھیاروں کو ڈیولپ کرنے کی ٹیکنولوجی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے ایک دوسرے کو طاقتور بنا سکیں اب نورتھ کوریا کی ایران سے دوستی اور دونوں کا فلسطین کو لے کر سپورٹ اسرائیل کے لیے بڑی پرابلم بنتا جا رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی نولیج بڑھی ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تھانکس فور واشنگ